ہیلو مرنس ویلکم ٹو آرین اڈر فور سٹیڈی بنیسٹے پیٹ فور لرننگ دوستو سواگت ہے آپ سبھی کام آئے یوٹیوب چینل پر تو دوستو جیسا کہ کل آپ سبھی کے سامنے جو آرڈر آیا تھا اس کے بعد سے کہیں 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 آپ سبھی نراث ہیں نراث ہے نہیں نراث ہونا بھی چاہیے نراث دوستو کل میں بھی ہوا تھا اس چیز کو دیکھ کر دوستو کہیں کہیں میں بھی تھوڑا سا بچھ لیتا کیونکہ اتنے دنوں سے انتظار کے بعد چالیس دنوں کے بعد ج اس کے بعد کہیں نے کہیں جو اتنا لمبا اس کیس کو سننے کی چانس لگے امبیدے لگا گیا کہ بیٹھے ہوئے تھے بہت سیب دو منٹ میں دھراسہ ہی ہو گئی تو دوستو یہاں پر نراثہ تو ہاتھ لگنی تھی اور بہت زیادہ نراثہ بھی ہاتھ لگی تو اس بات کو سوچنے کے بعد دوستو میں نے کل رات پر اس بات پر سوچا اور کل رات پر دوستو آپ سبھی کے اتنے سارے کمنٹ میں نے پڑھے جتنے کمنٹ آپ سبھی نے کی اتنے بڑے بڑے پیدا گیا آپ لکھ ہاتھ ہونا چاہیے بند تو نہیں تھا لیکن دوستو کئی نہیں کئی چیزیں آپ سبھی کے سامنے جو نکل کر کے آئے ہیں اس کو سمجھانے کی بھی جہورت ہے کیونکہ دوستو آپ میز گائیڈ نہ ہو اس چیز میں جا کر کے تو پہلی چیز دوستو میں آپ سبھی کو سمجھا دینا چاہتا ہوں دوستو کل کے جو اس پیسل آپ سبھی کے کمنٹوں میں سے جو چیزیں نکل کر کے آئی تھی میں انہی پر آج بات کروں گا اور ساری کی ساری چیزیں آپ سبھی کو سمجھا ہوں آکے دوستو بی ای� سنگل بینچ کے بعد جو چیزیں جو کل کوٹ کے اندر کہی گئی اور اس کے بعد اگلی لگا دی گئی تو دوستو ایک اور سب سے بڑا سوال ہے جو کمنٹ باکس میں دوستو چھایا ہوا تھا دھرنا پردرشن دھرنا پردرشن کو لے کر بہت زیادہ ایسی جو چیزیں سامنے آ رہی تھی لگاتا چھاتوں کی طرف سے بات کہی جائے تھی کہ دھرنا پردرشن کرنا چاہیے تو دوستو اس چیز کو لے کر میں نے کلا آپ سبھی کو بولا بھی تھا کہ دھرنا پردرشن کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے ہم دھرنا پردرشن شدک پر جا کر سکتے ہیں ہمارے پاس رائٹس ہیں لیکن ہم کس کے خلاب کریں گے گورنمنٹ کے خلاب کر سکتے کہ ہاں گورنمنٹ کی یہ سستی ہے لیکن دوستو جو آپ سبھی کا ایک کمنٹ بار بار آ رہے تھے اس میں سے کچھ کمنٹ ایسی بھی تھے جو یہ کہنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا ایسا کچھ ہے کہ ہم دھرنا پردرشن کریں کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے جس سے کہ یہ جو ڈیٹ لگی ہے لمدی یا جو � بھی ہوگی کی گلتی سرکار کی نیالے کی اندیکھی بھگت چھاتھ رہے ہیں کہیں کئی پریسان چھاتھ رہے ہیں مان سے کچھ پیڑن چھاتھوں کا ہو رہا ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے بہت زیادہ پریسان ہے کب سے لے کر اب تک دوستو پریسان ہی ہیں ساتھ آٹھ مہینے ہونے والے ہیں پیپر دینے کے بعد پیپر دینے کے لیے ان کے پاس کچھ سمیں تھا لیکن پیپر دینے کے بعد اتنا سمیں ہے کہ یہ پریسان ہو گئے سمیں گنتے گنتے ٹھیک ہے لیکن یہاں کہیں گلتی تو سرکار کی ہے اب گلتی جو سرکار کی ہے اس کو لے کر سرکار کی سوستی بھی دیکھنے کے لیے کہ سرکار کی طرف سے ایجی صاحب نہیں آئی ایجی صاحب اگلینڈ نہیں گئے جیسا کہ آپ سبھی پوچھ رہے تھے بار بار کس ایجی صاحب کیا فوراں چلے گئے کہاں ایجی صاحب کہیں نہیں گئے تھے ایجی صاحب علاوات کھنڈ بیٹ میں کسی کیس کو لڑ رہے تھے میں نے آپ سبھی کو پہلے بھی بتایا تھا جو دوستو مدر پریس کا جو ندی کا کوئی مددہ اس کو لے کر لڑ رہے ہیں لگاتا ہے اس پر بیعث کر رہے تھے لیکن کل دوستو یہاں پر نہ آنے کی وجہ سے وہ علاوات میں تھے لیکن کیا یہ چیزیں صحیح ہیں کیا آپ سبھی اس بات کو لے کر جو کہیں کہ ہم دھرنا پردیشن کریں گے دھرنا پردیشن آپ کر سکتے ہیں آپ کے پاس سائٹس ہیں لیکن دوستو سیدھا سا آپ سبھی کو بتاؤں اس میں گورنمنٹ بھی آپ سبھی کہ کچھ نہیں کرے گی کیونکہ گورنمنٹ کے پاس ایک میٹر ہے گورنمنٹ کرے گی چیزیں نیالے کے اندر ہیں ن ہم اس کے روپے دوستو کوئی اپنا عدکار نہیں تھوپ سکتے ہیں نا ہی ہم اس کے روپے دوستو کوئی پریشن ہے تو ہمارے لیے یہ لوگتندگی بات کر رہا ہوں میں اپنے آدار میں آپ سبھی کو بتا رہا ہوں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم مگر دوستو یہاں پر دھرنا پردیشن بھی کریں گے تب بھی ہمیں یہاں پر گلٹ ٹھہرانے کی کوشش کی جائے گی کہ چھاتوں کی طرف سے جس طریقے سے دھرنا پردیشن کیے جانے پڑے لیکن چھاتوں کی طرف سے اس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ سارا کچھ سارا جو انڈر میں ہے وہ ہائی کورٹ کے ہائی کورٹ پر تو پریشن نہیں ہے تو یہ چیزیں دوستو شو کر دی جائیں گے ہمارا جو دھرنا پردیشن بھی خراب ہو جائے گا تو دوستو چیزیں کیا ہوتی ہیں اس چیزیں صرف بھائی ہیں کہ آپ سبھی کو جو دوستو آگے کی رنی تھی کرنی ہے اپنی جو عباج پہنچانی ہے وہ صرف دوستو اس طریقے سے پہنچانی ہے جسے گورنمنٹ کے پاس یہ چیزیں پہنچے گورنمنٹ پر یہ پیسر بنے اور اس کے بعد جو چیزیں نکل کر گیا ہے تو گورنمنٹ آگے سے سستی نہ دکھائیں دیکھو اب جو ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے دو تاریکی ڈیٹ لگ چکی ہے اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ اس ڈیٹ کو اٹھا کے پانچ دن بعد لگ جائے دس دن بعد لگ جائے اور ہم سڑکوں پر ہوتا ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے دوستو میں آپ سبھی کو یہ بات سمجھا سکتا ہوں یہ بات سمجھ بھی سکتے ہیں آپ سبھی کو بتائیں most of the time دھرنا پریجشنز میں ہوتا ہے کہ دوستو لاتی چارجز ہو جاتے ہیں اس کے بعد پر حلم آ جاتی ہے اگر آپ کا دل ہے تو آپ کر سکتے ہیں میں نے کل بھی منع کیا تھا آج بھی کروں گا میس گائیڈ نہیں کروں گا کہیں پہ میں دوستو یہ نہیں ہے کہ جوز کے ساتھ دوستو خوص بھی ہمیں کام میں لینا ایسا نہیں ہے کہ سیب سے ہم جوز میں جاگے گا شروع ہو جائیں اور پھر اس کا وجہ دوستو جو نیگیٹیو جو ایفیکٹ پڑے گا وہ آپ کے اوپر پڑے وہ میں بالکل نہیں چاہتا ہوں تو اس بات کو آپ سبھی دھیان میں رکھئے تو دھرنا پریجشن دوستو اچھی تو اپشن نہیں ہے میری طرف سے جیسا کی مجھے لگتا ہے جو مجھے گیان ہے میں نے کل بھی بتایا تھا آج پھر سے دوستو آپ سبھی کو بتا دیا ہے جو آپ سبھی کے لگاتر کمنٹ آرہا تھے کہ سر کرنا کیا چاہیئے تو دوستو میں نے اپنا جو کل آپ سبھی کو بتایا تھا کہ آپ میڈیا کے ترور اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں ٹویٹر ہینڈل کی طرف سے دوستو اپنی بات کو پہنچا سکتے ہیں اچھا کل ایک کوئنٹ آیا تھا کہ ایک ہزار چھتر کوئی نمبر بتا رہے تھے جس ہیلپ لائن نمبر کے تو آپ اپنی جو باتوں کو پہنچانے کی کوشش کر دیتے وہاں پر دوستو جو نمبر کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں آپ جاگر کے پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ نیالے کے جو انڈر جو پکری ہے اس کو لے کر وہاں پر اپنی شکریت درج نہیں کر سکتے تو وہاں پر دوستو اتنا کوئی بینیوٹ آپ سبھی کو دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر آپ سوال جواب کر سکتے ہیں کہ سرکار کی طرف سے ایجی صاحب کو کیوں نہیں بھیجا گیا اگر وہاں پر اتنا ایمپورٹنٹ کیس چل رہا ہے چار لاکھ دس جات چارتوں کا فیوچر آپ سبھی کو نظر نہیں آرہا ایک ندی کا کیس آپ سبھی کو نظر آرہا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے ایمپورٹنٹ ہے ایسی بات نہیں ایمپورٹنٹ یہ بھی ہے کیونکہ لاکھوں چارتوں کی ایز اوپر ہونے والی ہے کسی کا کچھ رکا ہوا ہے کسی کا کچھ رکا ہوا ہے لگاتا چارت پریشان ہے لیکن سرکار کا جو ڈیلر ہے بھئی ہے اس کی وجہ سے کہیں نے کہیں جو پریشانی وہ چارتوں کو چلنی پڑ رہی ہے اب رہی بات دوستو بی ایڈ کو لے کر تو یہ دھرنا پیدرشن کی ساری کہانی ہے جو مجھے لگتی ہے میں نے آپ سبھی کو سمجھا دیا لیکن اب بی ایڈ کے میں آپ سبھی کو بات کرنے والا ہوں جیسا کہ کل میں نے آپ سبھی کو بتا دیا کہ جیسے دوستو جو سنبائی شروع ہوئی اپنڈنات مرسلہ جی ایل بھی مرسلہ جی نے دوستو جو بحث کو پیادرم کیا اور پیادرم کہاں سے کیا جہاں پہ انڈ کیا تھا انڈ کہاں پہ ہوا تھا بی ایڈ پہ اور بی ایڈ کو لے گئی یہاں پہ جو سنبائی شروع ہو گئی بی ایڈ پہ بحث کرتے کہتے ایچن سنگھ صاحب نے بھی پہلے بیعث کی تھی پچھلی بار جب یہ سنبائی ہوئی تھی انتیس مہی کو اور آج بھی دوستو آپ سبھی کو سامنے جو سنبائی شروع اپنڈنات مرسلہ نے بی ایڈ کو نشانہ سادنے کی کوشش کی آکے ان کا پوائنٹ کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھرتی جو ہے بائیش میں شنسرودن پہ ہو رہی ہے ان کا یہ کہنا ہے ٹھیک ہے وہ اور یہ اس بات کو لے کہہ رہا ہے کہ پچیس میں شنسرودن کے ساتھ جو ہے یہاں پہ سوال اٹھائی جائے کیونکہ بی ایڈ کو شامل کیا گیا اچھا دوسری ایمپورٹن چیز آپ سبھی کے سامنے میں نے آپ سے کل بولا تھا کہ جس صاحب نے سنگل بینچ کے جو جس سے انہوں نے بی ایڈ کے کیٹیا پر سوال اٹھائی تھی ٹھیک ہے تو بی ایڈ کے کیٹیا پر جو سنگل بینچ کے جس صاحب نے صرف صرف سوال اٹھائی تھی وہاں پہ کچھ کہا نہیں تھا تو انہی سوالوں کو مدی نظر رکھتے ہو سرکار نے شنسرودن کر دیا تھا ٹھیک ہے اب یہ سرکار ہے جو شنسرودن کیا گیا تھا اس چیز کو لے کر یہاں پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں لیکن لیکن میں پھر بھی کہی بات کہنا چاہوں گا دوستو آپ سبھی کے بی ایڈ کے ساتھ کہیں کہ اس کیس کو آگے کیچا جا رہا ہے بی ایڈ کے کیس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کچھ ہونے کی سمباب نہ ہے دوستو بی ایڈ کی آٹ میں اس کیس کو آگے لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو مدہ ہے دوستو بھڑک چکا اپنی چیزوں سے لگاتا ہے دوستو سنبائیوں میں دیکھنے کو ملدہ ہے کہ کٹ آف کو لے کر نہ بحث کرتے ہو سیدھا کا سیدھا بی ایڈ میں دوستو نشانہ ساتھا جا رہا ہے تو سب سے بڑا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دوستو بی ایڈ میں آکے ہونے والا کچھ نہیں ہے جو لوگوں دوستو یہ بات سوچ کر کے بیٹھے ہیں کہ بی ایڈ کو کوئی بی ایڈ باہر ہو سکتا ہے یہ چیزیں آپ سبھی بھول جائیے ڈائی ڈائی لاکھ شاتلوں نے اس کو اگزام دیا تھا ڈائی لاکھ شاتلوں کا ہتھ کو پرابیت کوٹ نہیں کر سکتا ہے تو اس بات کو آپ بلکل بھول جائیے اور ہی بات دوستو کائیٹی جا گی تو سرکار کی طرف سے پہلے ہی فلپیل ہو چکا ہے اس بات کو لے کر آپ بلکل پرحسان نہ ہو چاہے کسی بھی شنسدن کو لے کر آپ وہاں پر سوال اٹھائیے اور اس میں کچھ ہونے کے سمبابنہ نہیں ہے تو بی ایڈ کیس کی دوستو جو حیثتی ہے وہ آپ سبھی کے سامنے میں نے کلیے کر دیئے لیکن آپ سبھی اس بات کو سمجھ دیئے جب تک بی ایڈ کا کیس کٹ اوپ مددے سے الگ نہیں ہو جاتا ہے جب تک دوستو بی ایڈ اور کٹ اوپ کو الگ الگ نہیں سنا جاتا ہے کہیں نے کہیں دوستو یہ کٹ اوپ مددہ لگاتا آگے بڑھتا رہے گا اور اگر اس طریقے سے آگے بڑھے گا تو تھوڑا سا جو انتجاز چھاتوں کا وہ کافی بڑا ہونے والا ہے کیونکہ دوستو ایسی امید نہیں تھی کہ ڈیکٹ اتنی لمبی لگے گی لیکن یہاں پر جو بی ایڈ کے بات ہوئی تو بی ایڈ کو لے کر سرکاز سے جوال پوچھے جائیں گے اب آپ سوچیں گے کیا جو بی ایڈ بی ٹی سی والے چھاتے ہیں انہوں نے جو آچی کا ڈالیا ہے جو یہ انہوں نے بکیل کہیں پچی پچی تیس لاکھ میں لالیا وا لیا اب ان کا کیا ہوگا تو میں آپ سبھی کو کل بھی میں نے آپ سبھی کو بولا تھا بھائی ان کی کوئی value نہیں ہے وہ کون ہے پہلی بات تو وہ court جاتے ہیں کی نہیں جاتے ہیں اس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری important چیز میں آپ سبھی کو میں نے کبھی نہیں دیکھا دوسری important چیز میں آپ سبھی کو بتاؤں کیا ان کو وہاں پر سنا جا رہا ہے ان کو وہاں سنا ہی نہیں جا رہا کیونکہ بی ایڈ کو لے کے کون آیا ہے آپ سبھی کو پتہ ہونا چاہیے بی ایڈ کو لے کے سرکار بھرتی کون کرا رہا سرکار بی ایڈ بی ڈی سی کون ہے وہ یہاں پہ سی دوستو وہ چھات رہے ہیں کیا وہ چھاتوں کی بات وہاں سنی جائے گی نہیں سوال جو جواب کیے جائیں گے وہ سرکار سے کیا جائیں گے تو انشورٹ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ court سے پہلے سرکار کو سننا چاہتا ہے کیونکہ یہاں پہ دوستو سرکار نے یاچکہ ڈالیا یاچکہ کرتا ہے یا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کسی چیز سے پرولم ہے وہ سرکار کوٹ کے سمکش رکھی جائے گی اور جیسے ہی کوٹ کے سمکش چیزیں رکھی جائیں گی اس کے بعد جو دوستو اپوزیشن پارٹی جس کو ہم کہتے ہیں جنہوں نے دوستو یہاں پہ جو داکھیل کر کے اپنی بات کو رکھنے کا موقع دیا ہے تو دوستو وہ اس میں اس پہ اپنا کاؤنٹر ایفیڈیو داکھیل کریں گے جو انڈر داکھیل ڈیم آگا ہے کہ آپ سبھی کو کچھ کرے گی اس میں ایسا کچھ ہونے کی سمبابنہ نہیں ہے آپ پہلے ہی دن سے دیکھ رہے ہیں یہ جو چیزیں نکلتی ہیں وہاں سے دوستو نیگریٹیو ہوتا ہے کوٹ کی طرف سے تو کوٹ میں کوئی کچھ کرے گا میں نے پہلے بھی بولا اب بھی بولا سرکار کرے گی کیونکہ دوستو سرکار یہ وہ یہ جو کچھ کر سکتی ہے کوئی اور کچھ نہیں کر سکتا ہے اس بات بات کو آپ سمجھ لیجئے دہی بات دوستو دھرنا پیدرشن کو لے کر میں نے آپ سبھی کو سمجھا دیا ہے ہاں سرکار کی جو سوچتی ہے اس کے خلاف دوستو ہمیں کہینے کی اب آز اپنے طریقے سے اٹھانی پڑے گی لیکن دھرنا پیدرشن اوچت اوپشن نہیں ہے میری معنیوں میں باقی جو آپ سبھی کو ٹھیک لگتا ہے جیسے آپ سبھی دوستو کر سکتے ہیں جو آپ سبھی کمنٹ بوکس میں مجھ سے پوچھا میں میں نے آنسر آپ سوی کو ویڈ کر دیا so guys thank you thank you for watching this video